موسیقی جیسا کہ اس سے پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ تیتیوش کے ساتھ مل کر کردوگلو نے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے خیمے پر حاملے کا منصوبہ بنایا تھا اور زلجان کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن زلجان صرف زخمی ہوا تھا اور بہوش ہونے سے پہلے پہلے اس نے ایک استقبل میں آگ لگا دی جس کی وجہ سے سارے پیرے دار چوکس ہو گئے اور کردوگلو کا منصوبہ درے کا درہ رہ گیا اس کے بعد سلیمان شاہ نے کردوگلو کو بلا کر سارے پیرے داروں کی شناحت کا کہا اور کہا کہ مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے اور پھر زلجان کی تلاش شروع کرتے ہیں آخر میں وہ ان کو زخمی آلت میں ملتا ہے اور اس کو علاج کے لیے خیمے کے اندر لے جاتے ہیں دوسری طرف کارا توئگر آرخین سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اسے اس بات پر رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حلیمہ اور العزیز کی شادی نہ ہونے دے اگر یہ شادی ہو گئی تو ناصر اور اس کے آدمی شہزادے کو استعمال کریں گے اور سلجوکی سلطنت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے قبیلے کے اندر سلیمان شاہ تیتوس جو ابو حاشم بنا ہوتا ہے اسے پوستاش کرتا ہے کہ استبل کے پاس تمہارا ہی پڑاؤ تھا لیکن کردوگلو یہاں بھی اسے بچا لیتا ہے اور جھوٹ موٹ کا زخمی بنا کر پیش کرتا ہے کہ آگ بجاتے ہوئے تیتوس جو ابو حاشم بنا ہوا ہے اسے لگ گئی ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے اس کے بعد سلیمان شاہ ابو حاشم کو واپس بیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں عملے کا خطرہ ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ پھر ڈاکٹر سلیمان شاہ کو بتاتے ہیں کہ زلجان کو جو تلوار سے زخم آیا ہے اس سے تو وہ بچ گیا ہے لیکن اس کو گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ آگئی ہے جس سے اس کا ذہن متاثر ہوا ہے اور جانے کب وہ ہوش میں آئے گا دوسری طرف گلدارو ارتگل کو محل میں جانے سے روکتا ہے کہ اگر ارتگل محل کے اندر گیا تو اسے وہ قید کر لیں گے لیکن ارتگل محل کی ایک کام کرنے والی سے کہتا ہے کہ مجھے حلیمہ سے ضروری بات کرنی ہے اور وہ اس کی مدد سے حلیمہ سے ملنے کے لیے محل کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے قبیلے کے اندر شائنہ اس قلعے کا پتہ لے کر آتی ہے جس جگہ پر نورگل کو رکھا گیا ہے اور یہ سب سلیمان شاہ کو بتاتی ہے دوسری طرف کارا تویگر حلیمہ سے محل کے اندر ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں الازیز کے چنگل سے چھڑانے آیا ہوں جس سے علیمہ اس سے بات نہیں کرتی ادھر تیتوش واپس کے لئے کے اندر جاتا ہے اور استاد محترم سے کہتا ہے کہ اگر افتالیہ نے سب کچھ بتا دیا تو حلپ کا منصوبہ درے کا درہ رہ جائے گا اس لیے اسے جلد از جلد حلپ جانا ہے اور افتالیہ کو بچانا ہے دوسری طرف گلدارو الازیز سے ملنے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور ارتوگل بھی حلیمہ سے ملنے کے لئے نکل پڑتا ہے اس طرح یہ اپیسوڈ نمبر تین تیس کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو لگا کہ آم نے آپ کو ٹھیک طرح سے معلومات دی تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ کیا اگلے اپیسوڈ کے بارے میں بھی بتایا جائے یا نہ بتایا جائے شکریہ شکریہ